ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ چیز ہمارے سے کہیں چھن نہ جائے جیسے ایک ساس اپنے بہو کے اوپر ہنسہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کو یہ بہہ ہے کہ میرا بیٹا کہیں میرے سے چھن نہ جائے کہیں بہو کے پاس جیدہ اتنا جیدہ شریک نہ ہو جائے کہ میرے کو بھولی جائے ایک بہو اپنے ساس کے پرتی اس لیے ہنسہ کا بھاو رکھتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ماں سے بہت زیادہ پریم کرے گا یدی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کم پریم کرنے لگ جائے تو ایسے یہ روز ہم دیکھتے ہیں سماج میں کوئی ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں پہلے فرینڈشپ کرتے ہیں پھر رشتے میں بندھنے کی بات کرتے ہیں اور پھر اس لڑکے کو یا لڑکی کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں جس سے پریم کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور بھی کوئی اس سے پریم کرتا ہے تو وہ اس کے پرتی ہنسک بن جاتا ہے اس کو یہ بھے ہے کہ کہیں یہ چیز میرے سے چھنج اگر میں اس کو مار دوں گا تو یہ میری رہی گی یہ چیز اس کو یدی بادہ بیچ سے ہٹا دوں گا تو یہ میرے پاس ہی رہی گی تو یہ جو بھاو ہے ہنسہ کا اس کی قارن بھے اتپن ہوتا ہے جب ہم ہنسہ کا پالن کرتے ہیں تو ہم بالکل نربھے رہتے ہیں پھر نردوندھو رہتے ہیں نربھے رہتے ہیں کوئی بھے نہیں رہتا اہنسہ کا مطلب کیا ہے میں نے جو کیا ہے اس کا فل نشچت روپ سے مجھے ہی ملے گا کسی دوسرے کو مل نہیں سکتا ہے یدی میرے کرموں کے انوسار یہ ویکتی مجھے ملنا ہے تو یہ مجھے ہی ملے گا یہ ادھر ادھر گھوم پھر کے بھی یہیں آئے گا جیسے کبھی کبھی وہ پہلے تو لیٹر ڈالتے تھے نا آج تو موبائل کا جمانہ آ گیا چٹھی ڈالتے تھے پہلے تو کبھی کبھی وہ بائی مسٹیک ایک محلے میں دو ویکتی ہیں ایک ہی نام کے تو وہ دوسرے کے گھر میں چٹھی چلی جاتی تھی تو پھر وہ گھوم پھر کے وہ کہتے تھے نا بھئی ہمارے تو جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی رشتے داری نہیں ہے تو یہ چٹھی یدی جائپور سے آئی ہے تو جائپور میں فلان ویکتی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو یہ چٹھی جرور ان کی ہوگی تو ان کے گھر میں وہ پہنچا دیتے تھے تو کبھی کبھی گلت ایڈریس ہونے پر بھی کبھی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلی جاتی ہیں گلت فہمی میں لیکن وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس ہی لوٹ کر کے آئیں گے تو یہ کرم پھل ویوستہ پر جس ویکتی کو پورن وشواس ہے کہ جو مجھے ملنا ہے بھاگوان کی نیائے ویوستہ سے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور جو مجھے نہیں ملنا ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے ماتا پتا کتنی بھی کوشش کریں بھائی بندھو سگے سمبندھی کتنی بھی کوشش کریں لیکن جو ملنا ہے وہی ملے گا کرم کا فل ہی ملتا ہے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ہی دینا چاہتے ہیں لیکن ملتا تو وہی ہے جو ان کو ملنا چاہیے تھا کرم پھل ویوستہ کی انسار اس لیے یہ جو سادھو سنت ہیں جو نیربہ رہتے ہیں ہمیشہ وہ بس اس ویچار کو دھیان میں رکھ کر کے نیربہ رہتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ میرے کو ملی جائے گا چنتہ کیوں کرنا جو میرا نہیں ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں ملے گا تو کیوں بہبیت ہونا تو اس لیے وید میں بہے کے اوپر اور دیکھو اس کا سائنس کے ساتھ بھی بہت بڑا سمبند ہے ستھول شریر کے ساتھ بھی بہے اتپن ہوتے ہی ہمارے شریر میں یہاں جو مائنڈ سے جو سراؤ نکلتے ہیں وہ اتنے نیگٹیو سراؤ نکلتے ہیں کہ یہ سمجھ لو ایک دم سے 50 ٹریلین سیلز اس سے پرباویت ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شہر میں مانو کوئی گرہنی اپنی کچن میں کھانا بنا رہی تھی بہت بھجن گاتے گاتے بہت اچھے سے اپنا کھانا بنا رہی تھی وہ اور بچے ہیں وہ اپنے سکول میں پڑھ رہے تھے بڑے بچے اپنے کولیج یونیورسیٹی میں پڑھ رہے تھے کسان اپنا کھیت میں کام کر رہا تھا کم بھکار اپنا گھڑا بنا رہا تھا سب اپنے کام میں لگے تھے اور بڑی شانتی سے پرسنتہ سے لگے ہوئے تھے اور اسی سمیں کسی نے آ کر کے کہہ دیا کہ گاؤں میں تو آتنکوا دی آ گئی یا گاؤں میں کسی چھوڑ کے اوپر آگ لگ گئی تو اب یہ سب لوگ کیا کریں گے اپنا کام چھوڑ دیں گے وہیں پر سب اور اس سے بچنے کے لئے کوئی اپائے سوچیں گے اور وہاں سے بھاگنا شروع کریں گے کسی سرکشت ستھان کی خوج میں تو ایسا ہمارے شریر میں ہوتا ہے ابھی اس سمیں ہماری آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں اس کا کام ہے روپ کو دیکھنا کان اپنا کام کر رہے ہیں شبد کو سننا ہرٹ اپنا کام کر رہا ہے بلڈ کی سپلائی کرنا فیفڑے اپنا کام کر رہی ہیں بلڈ کو پیوریفائی کرنا کیڈنی لیور سب اپنے کام میں لگے ہیں شریر کا ایک ایک سیل اپنے کام میں لگا ہوا اس سمیں اور جیسے ہی دماغ میں کوئی نیگیٹیو بات آئی کوئی بھیکی ستھیتی آئی تو ایک دم سے سوچ نہ چلی جاتی جتنے بھی ہمارے شریر کے سیل ہیں اب WHO کہتا ہے 37 ٹریلین سیل ہیں کچھ ڈوکٹرز کہتے ہیں 50 ٹریلین ہیں تو گنا تو نہیں ہے کسی نے وہ کوئی ایک پنچ نکالتے ہیں اور اس ایریا میں کتنے سیل ہیں اس کے پورے شریر میں کتنے ہوں گے تو ایسے اندازہ لگاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے سیل سیل ہو جاتے ہیں بہے کی ستھیتی اتپن ہوتی پیٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا تو اس لئے بہے اتپن ہوتے یا تو لوج موشن ہوگا یا تو واش روم جائے گا پھر کام کرنا چھوڑ دیتے نیند نہیں آتی ہے بہے اتپن ہونے پر کیونکہ برین میں جو میلہ ٹون نام کا سراؤ نکلتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس سمیں اس نے نکال نہ بند کر دیا تو نیند بھی نہیں آتی پھوک بھی نہیں لگتی ہے پرسند نتا نہیں رہتی ہے کیونکہ پرسند نتا کا ہارمون ہے سیرو ٹون تو وہ تو نکال رہا تھا اور جیسے ہی ہم نے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں چل رہا اس گھر میں بھی لگتا ہے تو وہ اس کو نکال نہ بند کر دیتا ہے اور ویدوں میں پہلے سے ہی پرارت نہ کی ہے سب پروکشات ابحیم نکتم ابحیم دیوان سروا آشا مم مطرم بھونتو ابحیم مطرات اپنے مطروں سے ہم ابحی رہیں نہیں تو ویقتی مطروں سے بھی بہبیت رہتا ہے کہ یہ مطر چھوٹنا جائے کہ یہ مطر دگا نہ کر دے کبھی یہ وشواز کھات نہ کر دے تمہ کہا ابحیم مطرات ابحیم آمیترات آمیتر مطلب شترو شتروں سے بھی ہم نربہ رہیں شتروں سے بھی بہ رہتا ہے پتہ نہیں کبھی اپنا داؤ کھیلے گا تو ہمیشہ جس کی جس کے ساتھ بنتی نہیں ہے اس کے پرتی ویقتی ہمیشہ بہبیت رہتا ہے گھروں میں دیورانی جیٹھانی ساس بہو پتی پتنی بچے جس کے ساتھ جس کی نہیں ملتی ابحیم مطرات ابحیم جیانتاد جیانتاد مانے جن کو ہم جانتے ہیں ان سب سے ہم ابھے رہیں ابحیم پروکشات اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں کچھ ایسی بھی سوکشم شکتیاں ہیں اس برہم بھرماند میں کاریے کر رہی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں کوئی بھے اتپن نہ ہوگی کہیں آج میں نے دیا نہیں جلایا تو دیوی ماں کوئی انیسٹ تو نہیں کر دے گی یہ بھے رہتا ہے وقتی کو 95% لوگ مندر میں یا دیوتا کی یا دیوی کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مند میں بھے ہے کہ یدی ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے اوپر پرکوپ ہو جائے گا دیوی کا دیوتا کا بھگوان کا تو شدہ کے کارن بھکتی نہیں کرتے بھے کے کارن بھکتی کرتے ہیں تو پھر اس کا فل بھی شدہ والا نہیں آتا ہے تو ہمارے ویدوں میں ایسے پرارتھ نہیں کی ہیں اب اگلا پریشن یہ اٹھتا ہے آپ کی طرف سے میں اٹھا لیتی ہوں کہ جب یہ بھے اتنی بری چیز ہے تو یہ بنایا کیوں بھگوان نہیں پھر تو بنانا نہیں چاہیے تھا جب یہ اتنا برا ہے یہ تتو تو بھے کی اتپتی ہی کیوں ہوئی تو سب جگہیں بھے برا نہیں ہے کچھ ستھان ایسے ہیں جہاں پر بھے ہماری رکشہ کرتا ہے جیسے سائنس میں بھی میں ایک دن پوچھ رہی تھی ڈوکٹر نوراگ جی سے کرنے والا تتو ہے تو میں نے کہا بھے یہ بھگوان نے سسٹم ایسا کیوں بنایا کارٹی سول نکلتا ہی کیوں ہے بھے اتپن ہوتا ہی کیوں ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیشہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں جگتی آ جاتا ہے تو وہ کسی مطلب جوج سنگھرش کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے یا تو چلو بھئی بہت جلدی ابھی بہت دیر ہو چکی ہے یہ بھاو آتا ہے فلائٹ موڈ میں تو میں کہ یہ کیوں نکلتا ہے شانت کیوں نہیں رہتا ہمیشہ تو کیونکہ وہ کچھ سمیں کچھ پری ستھیتیوں میں ہمارے لئے بہت اپیوگی بھی ہے اگر ہمارے من میں یہ آگے بڑھنے کا بھاو نہ ہو تو کوئی بھی بکتی آگے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ کری نہیں پائے گا ہاں تب ہی تو ہم کرتے ہیں کہ اب تک جو پرابت کیا یہ پریاپت نہیں ہے ہمیں اور آگے کر مار دے گا تو وہاں بھے بہت ضروری ہے آگے سے شیر آگیا تو وہاں تو بھے بیت ہو نا ہمارے لئے ہمارے ہیت میں ہے تو کہاں اس کا پر یوگ کرنا ہے بھے وہ ٹھیک ہے لیکن ہر چیز میں بھے وہ ہمارے لئے بہت آنکار ہو جاتا ہے ہمارا بچہ تھوڑی سی دیر سکول سے لیٹ ہو گیا اور ہمارے من میں بھے اتھپن ہو گیا کہ کسی نے کیڈنپ تو نہیں کر لیا کہیں بچے کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا اور پھر ہم اتنا سوچتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا خون بہا ہوگا ہوسپیٹل گیا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں بھے کو ہٹانے کے لیے اہنسہ کا پالن کرنا چاہیے اہنسہ کا پالن کرنے سے پھر ہم نیر ہو جاتے اور جہاں بھے ہو چاہیے وہاں تو بھے ضروری ہے بھگوان کا بھے کرم پھل کا بھے کہ ہم برا کام کریں گے تو اس کے پریڈام میں میں نے ایک دن بتایا تھا نا ویترک باد نے پرتی پکش بھاونم اس کے بدلے میں انانت دکھ ملے انانت اجیان ملے نم یون میں چلے جائیں گے لوک میں دیکھیں تو پولیس پکڑ لے گی اپیش ہو جائے گا تو یہ بھے تو اچھا ہے تو یہ بھائت اپنے آپ میں اچھا یا بُرا نہیں ہے ہم اس کا پر یوگ کرنا ہے اور کہا نہیں کرنا ہے اس کے اوپر بل دینا ہے جی جی ماتا جی ماتا شیف جنگ 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 شک سو جنگ جنگ بھائرس کی نائی بھرے بیشو کی مجدہ سمجھ جی مجدہ جنگ سمجھ مالی ریبانی جی سمجھ سمجھ مجھ جو جی سمجھ جی سمجھ جی نیم جی سمجھ جی ا cadی بیش بیش کی اوپنی بیش شکرید جی اللی یہاں جنہاں جب ہوتے ہیں تو ہزے ایمارا پر کچھ راستا ہیتا ہے تو ہم جائے ہیتا ہے اور جب بچک ہے ہم خریفے بچک ہے ہم یا جائے ہمیں جنہاں ہم ہم اسے خریفہ بچک ہے تو ہم انسان کے اچھے انگیر میں تحقیق ہم ہم اولیت ہمیں کیا ہمانم من اپنے مدنے اگر انگیر میں کچھ آپ کیا دارے ہے وہ اچھے انگیر میں ہم نے کشت دیکھ لیا یا ان لوگوں سے اتنا دکھ پا لیا کہ ان کو اپنے جیون سے پوری طرح سے نکال دینا کیا سکی ہے جی جی تو اس میں بھی میرا یہی انسور ہے کہ ہم جو دیکھ رہی ہیں اس آتما کا ویوار اور اپنا ویوار وہ ہماری نولیج میں کیول اس جنم کا ہے اب پتہ نہیں کیونکہ دیکھو یہ اتنا گہن ویشہ ہے گوڑ ویشہ ہے کہ اس میں ایک طرفہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سویم ویاس بھاسے میں یہ پنگتی لکھی ہوئی ہیں ویاس میں ویاس ریشی نے کہا کہ یہ کرموں کی جو گتی ہے یہ بہت گہن ہے اور یہ بہت بڑے یوگیوں کے دوارہ بھی بہت کٹھنائی سے جاننے یوگی ہے تو اب اس میں ایک possibility ہے جس سے ہمیں دکھ ملا ہو سکتا ہے ہم نے کسی جنم میں اس ویقتی کا کچھ برا کیا ہو تو اس جنم میں وہ ویقتی ہمارے پریوار میں آ کر کے ہمیں دکھ دے رہا ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیچھے کا کلیر ہو رہا ہے کسی کا رین تھا اور یہ اتر رہا ہے اور جس دن رین اتر جاتا ہے اس دن یا تو وہ ویقتی سویم ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا تو ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں لیکن الگ ہونے کے بعد اب اس آتما کے پرتی تھوڑا بھی لیش ماتر بھی اپنے من میں دویش کا بھاو نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پھر بھی ایک نیا کارمی کا اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے اور اگلے جنم میں پھر ملے گا وہ ویقتی پھر چکانا پڑے گا یہ ایک ستھیتی کی پوسیبلیٹی ہے دوسری یہ ہے کہ اس آتما سے ہمارا پیچھے کا کوئی لیندین نہیں تھا اور ہم نے کوئی دوش نہیں کیا تھا ہم پہلے بھی بلکل ٹھیک تھے اس جنم میں بھی بلکل ٹھیک ہی ہیں اس ویقتی نے نئے سیرے سے ہمارے اوپر اتیاجار کر کے ہمیں دکھ دے کر کے اس نے اپنا ایک نیا بھاگے بنایا ہے بورے والا بھاگے بنایا ہے اس نے تو بھی ہم اس میں نسچنت رہیں کہ میرے کو تو میرا کیا ہوا ملے گا دیکھو جب کوئی ویقتی ہمارے کو ڈانٹتا ہے یا ہمارے کو گالی دیتا ہے یا ہمیشہ ہمارے اس میں بادھا ڈالتا ہے خوشی میں تو وہ ویقتی بھی خوش نہیں ہوتا ہے وہ خود ہمارے سے کئی گناہ زیادہ دکھی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس میں بیچارے میں اتنی انرجی نہیں وہ ویقتی واسطوں میں من سے پران سے اور ویچار سے اور بھاونہ سے روگی ہے اپنگ ہے وہ پنگو ہے وہ اچھا سوچ نہیں سکتا ہے اچھا بیوار کر نہیں سکتا ہے انرجی نہیں ہے نا اس میں اتنی جو سے چھوٹا بچہ چاہتے ہوئے بھی ایک کیونٹل وزن پچاس کیلو وزن اٹھا نہیں سکتا اس کے پاس انرجی نہیں ہے بیچارے کے پاس تو اس کے سر پہ کوئی لادنا چاہے تو یہ سمجھداری نہیں مانی جائے گی تو جس ویقتی میں یہ انرجی نہیں ہے اس سے ہم یہ اپیکشہ کریں کہ بھئی یہ ویقتی میرے گھر میں میرا سمبندی ہے میرا ماتا ہے پتا ہے ساس ہے سسور ہے پتی ہے پتنی ہے کوئی بھی ہے بیٹا بیٹی ہے اس کو میرے ساتھ ایسا بیوار کرنا چاہیے دیکھو دوسروں کے سمبندی کتنا اچھا بیوار کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپیکشہ کرنا اچھت نہیں ہے ہمیں اس سمیہ بھی کوشش کرنی چاہیے آپ تو سویم ایک اتنے آدرش ونش سے بیلون کرتی ہیں سوامی شدھانند جی کا پتنی کے اوپر پہلے کتنا اتیاچار رہا آپ کے اندر تو وہ پرمانوں ہیں ساکشات تو ہم تو آپ کو ہی پرنام کرتے ہیں ماتا جی اب اس دیوی نے اپنے تپ سے اپنے پورشارت سے اس ویکتی کا جیون ہی بدل دیا جو اس ٹریک کے اوپر چل رہا تھا وہ بلکل اُلٹا ہی ہو گیا تو وہ ایک کتنے آدرش پورش کیول اپنے لیے نہیں بلکہ جمانے کے لیے ایک آدرش پورش بن گئی تو کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن جب گھروں میں بنتی ہے تو ہماری شکتی بھی کہیں نہ کہیں ویک ہوتی ہے تو اب ہمارے سامنے دو اوپشن ہیں یا تو ہم اپنی شکتی کو اتنا بڑھائیں بھگوان سے ڈیوائن انرجی لیں اور اس کو بھی ویکتی کو چینج کریں ایک اوپشن یا تو پھر ہمارے پاس اتنی انرجی نہیں ہے تو جوجھنے کی آوشکتہ نہیں ہے پھر بھئی آپ اپنے دھنگ سے رہو ہم اپنے دھنگ سے پریاست کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جب اتنی شکتی نہیں ہے اب ایک بچہ کتنی بھی کوشش کرے ایک شلہ کو اٹھانے کی اب وہ دس سال تک بھی ایسے ہاتھ لگا کے کھڑا رہے گا تو بھی شلہ کو اٹھانے پائے گا تو سمجھداری اس میں ہے کہ اس سے جتنا وجن اٹھتا ہے ایک کنکر اٹھتا ہے تو اپنا کنکر اٹھا کے آگے بڑھے وہ تو کسی بھی situation میں ہمیں ایک solution نکالنا ہے اور وہ ایک آنت میں جو ویکتی روز بیٹھتا ہے سندھہ اپاسنا کرتا ہے اس ویکتی کو جرور اندر سے ہی ایک آواز مل جاتی ہے کہ اب تو ایسا کر اور جب وہ ایسا ہو گیا تو پھر اب سمبند جب کٹ ہو گیا تو اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا اب ان کا راستہ ایک الگ ہے ہمارا راستہ ایک الگ ہے تو ایسے ہمیں اس سے باہر نکل جانا چاہیے اپنے آپ کو بچا لینا اور کہیں ایسی ستھیتی ہے مان لو سب سے پرارمب میں جو بہن پوچھ رہی تھی کہ جس ستھیتی ایسی ہے کہ ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے ہیں ان کے بیچ میں ہی رہنا ہے تو پھر اپنے کو تھوڑا سا اپنی شکتی کو بڑھانا پڑے گا پھر اگر ہماری بھی شکتی بڑھی نہیں ہے اور اس کی تو ہے ہی نم نکوٹی کی تو پھر نرک کے سیوائے اور کوئی پرینام نہیں آئے گا پھر تو دکھ ہی پرینام آئے گا دونوں آتمایں دکھ ہی بھوگیں گی تو ایک کو تو کم سے کم تھوڑا سا اونچ اوٹھنا ہی پڑے گا پرنامت جی جی پھر اپنے لسٹ بنائی تو پھر اپنے لسٹ بنائی دونوں اور اس کو بھی پتا ہے کہ ہی پھر بھولا ہوں تو پھر اپنے لسٹ بنائی مجھے بھی پتا ہے ہاں لیکن مون وانی کا کیا ہے تو پھر تاتکالک سولیوشن ہے کیونکہ اندر اندر تو وہ چیز چلی رہی ہوتی ہے کہ ہے تو جھوٹائیے پر ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہم نے مون رکھ لیا تو اندر سے بھی اندر سے بھی مون ہوا جا سکتا ہے تھوڑی اونچی چیز تو ضرور ہے لیکن وہ بہت صدا صدا کیلئے بہت بڑی ایک ہیرہ ایک سمپدہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گی یدی من کو بھی ہم مون کرنا سیکھ لیں منہ پرساد ہے سومیتوام مونم آتم ونگر ہے من کا تپ بتایا ہے گیتہ میں من کا مون وہ من کا مون اپنے من کو ویسے ویسے نردیش دینے سے ہی من مون ہوتا ہے نہیں تو اندر اندر سے کہتا رہے گا تو چپ کیوں رہ گئی تجھے بولنا چاہیے تھا تیرا بھی کلیانڈ نہیں ہے اس کا بھی نہیں ہے تجھے بھی پتا ہے اس کو بھی پتا ہے تو وہ کومنٹری اندر چلتی ہی رہی گی پھر تو اس سے بھی پھر اپنا نقصان ہوتا ہے تو یہ بس اتنا ہی ہے کہ کہیں ایسی سچویشن ہے آپ بتا سکتے ہیں بتا دو کہ دیکھو آپ گلت کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ کا فل آپ کو ہی ملنے والا کسی دوسرے کو نہیں تو بڑا اس سمیں آپ کو کست ہوگا تو اس لیے اب چھوٹی چھوٹی اپلپ دھیوں کے لیے آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کے لیے زیادہ ہتھکاری ہے ایسا ایک بار آپ نے بتا دیا پھر بھی یہ دن نہیں سن رہا ہے تو پھر تو بھگوان جی کی طرح اسی کے اوپر آتما پر چھوڑ کے آپ اپنے آپ کو بچا لو کیونکہ بھگوان ہم سب کے بیچ میں رہتے ہیں اور بھگوان کی آنکھوں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے تو بھگوان جی دکھی نہیں ہوتے ہماری گلتیوں سے بھگوان جی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آتما تروٹی کرے اسطے بولے پاپ کرے وہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی کوئی کرتے ہیں تو وہ اپنی بھگوطہ کو پرباویت نہیں ہونے دیتے ہیں کہ چلو اب یہ میرے اتنے پیارے بچے ہو کر کے بھی یوگ یکت ہو کر کے بھی گلتیاں کرتے ہیں تو کبھی تو بھگوان بھی ایسے سر پکڑ لے کہ میں کروں تو کیا کروں ان بچوں کا ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں وہ اپنی ڈیوائنیٹی اور ڈگنیٹی کو بلکل برقرار رکھتے ہیں تو اس لیے وہ دنڈ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ان کا کرورتہ والا روپ نہیں ہے کلیان والا ہی روپ ہے دنڈ دے کر کے بھی وہ اس آتما کو اچھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو جہاں تک دیکھو اپنے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی بھی ویکتی کو یا کسی بھی پریستھیتی کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس سامرت ہے یا نہیں ہے ہے تو ضرور ہمیں help کرنی چاہیے اور نہیں ہے تو بلکل اس میں نہیں کودنا چاہیے نہیں تو اپنا بھی نقصان ہوتا ہے پھر تو پھر وہاں تو وانی کا بھی من کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے من سے بھی من کریں ٹھیک ہے بھئی تیری مرجی جیسے بھی ہاں بلکل یہ تو ہے ہی اپنے جیوز اتنا کریوردن کیا ہے کہ یہ سامن مطلب کئی ایسی پریستیتی آن جاؤتی ہے کہ اس میں سب سے اچھا لگتا ہے کہ مون ہی اس کا سلیشن ہے اس کے بارد اس کتیاں ٹھیک ہو جائے بلکل ستھول مون میں بھی بہت شکتی ہے تو اس لیے تو کہاویت ہے نا ایک چپ سو سکھ ساری تو پریشانیاں بولنے سے ہی شروع ہوتی ہیں بولنے سے سلج بھی جاتی ہیں تو جب ایسی ستھیتی دیکھے کہ بھئی یہاں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو پھر بھکتی کو مون ہی رہنا چاہیے اور دیدی ایک اور ہے جیسے کامیان میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تو بھوئی نہ پریشت ہے اگر ہم کو کسی سے پیار ہے سب کچھ بھی ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں سب کچھ ہے پر ہمیں آپ سے بھائی بھی ہے کونوں چیدے ہیں تو یہ دونوں کیسے بھائی کہ کہ بھائی نہیں ہے تو پریشت نہیں ہے اور پریشت نہیں ہے تو بھائی نہیں ہے جیسے مجھے رکھتا نہیں بھگوان سے بھی بھائی بھی نہ پریشت نہیں ہوئی وہ بلکل ٹھیک ہے بھائی ہمیں یہ ہے کہ یدی بھگوان کے ساتھ پریشت نہیں کریں گے اور سنسار میں اُلجھے رہیں گے تو اس کا فل ہمارے لئے دکھدائی ہوگا وہ بھائی ہمیں بھگوان سے نہیں ہے بھگوان سے اپوجیٹ جو سنسار ہے اور اس سے جو فل ملے گا اس سے بھائی ہے اس بھائی کے کارن ہم بھگوان سے پریتی کرتے ہیں کہ بھائی بھگوان سے پریتی کر لیں گے تو بچ جائیں گے تو اس ارث میں وہاں پر کہا ہے بھائی بھی نہ پریتی نہ ہوئی تو آج کا تو ہو گیا سمیں تو کوئی بات نہیں آپ لوگوں کے پریشن اور شنگ کا سمادھان ہوں یہ تو اس پارٹ کا مینود دیش ہے نوکتر میں ہی ہمارا سمپورن ہوا اس دن میں نے ایک ہومورک دیا تھا آپ کو کہ آپ اچھی اچھی بھاؤنائیں لکھ لیجیے بینمیدہ جی نے تو میرے کو لکھ کے بھیجی تھی چالیس پچاس بھاؤنائیں آپ نے بھی شاید اپنے ڈائیری میں لکھی ہوں گے آپ ایک ڈائیری جرور لگا کر کے رکھئے اس پارٹ کے لیے نا اور اس کا نام آپ ویدی کوپائیوں سے تناو مکتی ایسے مت رکھنا وہ تو ہم نے یونیورسیٹی کی درستی سے ایسا نام ہمیں رکھنا پڑتا ہے آپ اس ڈائیری کا نام رکھو شاسوت سکھ کی خوج اور اس ڈائیری میں رو جانا جو جو اچھی اچھی باتیں آپ ساتھ ساتھ بھی لکھتے رہتے ہیں اور پارٹ کے بعد بھی آپ کے دھیان میں کوئی بات آئی کہ یہ بات تو بہت اچھی کہی تھی ترنت اپنی ڈائیری میں نوٹ کر لیا کریں اور اس کو پھر ایک بار پڑھ لیں گے تو وہ سنسکار سدرد ہو جاتے ہیں ڈبل ٹریپل ہو جاتے ہیں اور ہمارے سب کونسیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں جو میدھا جی آج ایک بات پوچھ رہی تھی کہ سب کونسیس مائنڈ میں کیسے گھسائیں تو اس کا ایک اپائی یہ بھی ہے ہیمرنگ کرنا بار بار من کو ایک بات بتانا تو پھر وہ سب کونسیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے جیسے وہ رسی کا بولتے ہیں رسری آوت جاتے سل پر پرت نشان رسی تو بہت کومل ہے شلا تو بہت کٹھور ہے لیکن کنٹینیو جب وہ چلتی رہتی ہے تو ہم نے بھی دیکھا بچپن میں جہاں کوئیں سے پانی نکالتے تھے تو وہ جو پتھر لگا ہے وہ اس رسی سے گھس جاتا تھا تو ایسے بار بار اپنے آپ کو پوزیٹیو افیرمیشنز دینے سے بھی وہ چیزیں ہمارے سب کونسیس مائنڈ میں چلی جاتی ہیں تو آپ سب کے ساتھ یہ ساتھوک چرچہ کر کے بہت اچھا لگا آپ سبی کا بہت بہت دھنیوات پھر ملیں گے آپ سے تین دن کے بعد پرنام اوم شانت 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 شانتی ہے سری پرماتما نے نما ہاں اوم شری گربدموں نما ہاں موسیقی